ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم سبجر کلونجی آئل کیپسول کے بارے میں بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کام کی نولیج اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور سائیڈ میں لگے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے کلونجی کے بیٹ سے کلونجی آئل نکالا جاتا ہے اور اس آئل سے سبجر کمپنی دوارہ کلونجی آئل کیپسول بنایا جاتے ہیں سبجر کلونجی آئل کے اندر کئی سارے گڑھ موجود ہوتے ہیں جیسے کی اس میں سوجن کو روکنے والے گڑھ موجود ہوتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ انٹی بائرل اور کئی سارے منرلز پائے جاتے ہیں جو سریر کی کئی ساری سمجھےوں کو دور کرنے میں بہت اپیوگی ہوتے ہیں سبجر کلونجی آئل کیپسول جھڑتے ہوئے بالوں کی سمجھیا کو دور کرتا ہے اور انہیں ٹوٹنے سے روکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپیوگ گٹیا کے درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے سبجر کلونجی آئل کیپسول میں فولک ایسیڈ اور لینولینک ایسیڈ موجود ہوتے ہیں جو ہائی کولیسٹرول لیویل کو نینترل کرنے میں ساہتہ کرتے ہیں سبجر کلونجی آئل کیپسول میں آئرن، سوڈیم، کیلسیم، پوٹیسیم ہوتا ہے یہ ایمینو ایسیڈ اور پروٹین سے بھرپور ہے سبجر کلونجی آئل کیپسول میں پریابت ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کینسر جیسی بیماری سے سرکشہ پردان کرنے میں ساہتہ کرتے ہیں اگر آپ کو کف کی سمسیہ ہے تو کلونجی آئل کا استعمال آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا جو لوگ پیٹ میں درد، گیس، سوجن، السر، پیٹ میں ایٹن، پیٹ پھولنا یا پھر پیٹ کی اور کسی سمسیہ سے پریشان ہے تو سبجر کلونجی آئل کیپسول ان سبی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سبجر کلونجی آئل کیپسول کے سیبن سے پیٹ کی ہر سمسیہ کو دور کیا جا سکتا ہے اسکن میں انفیکشن ہو یا اسکن کے داگ دھبے ہوں کلونجی آئل کیپسول اسکن کی ہر سمسیہ کو دور کرنے میں بہت اپیوگی ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو سوست بنانے اور بالوں کو جہنے سے روکنے کے لیے آپ کلونجی آئل کیپسول کا اپیوگ کر سکتے ہیں سبجر کلونجی آئل کیپسول کے اندر انٹی فنگل، انٹی بائرل اور انٹی بائیوٹک گھڑ پائے جاتے ہیں جو بالوں کو جہنے سے روکتے ہیں اور اسکیلپ ہیلتھ کا دھیان رکھتے ہیں آپ بات کرتے ہیں سبجر کلونجی آئل کیپسول کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ایک پوری طریقے سے آئیورویدک کیپسول ہوتا ہے اس لیے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے آپ بات کرتے ہیں سبجر کلونجی آئل کیپسول کی دوچ کس طریقے سے لینی ہے ایک اڈلٹ بیکتی، ایک کیپسول صبح ناستے کے بعد یا پھر سام کو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ یوج کر سکتا ہے یا پھر آپ کے ڈاکٹر نے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کیپسول کا یوج کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کیپسول کو خریدنا کہاں سے ہے اس کیپسول کو خریدنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پھسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پھسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور کسی میڈیسن سے ریلیٹیو آپ کا کوئی سوال ہے تب آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں